اسلام علیکم ناظرین کیا حال چاہ رہے ہیں امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور آپ کو تندرستی دے تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن فرائی یہ تقریبا ہم ساٹھ پیس بنائیں گے کمرشل طریقے سے ہم نے اسے کس طریقے سے تیار کرنا ہے اس کی مکمل میری نیشن اور اسے فرائی کرنے تک کا جو پراسس ہے وہ ہم جانا مکمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے اسے ایک بڑے بطر میں ڈال کے اسے میں پانی میں نے اتنا ڈالایا کہ جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں ڈپ ہو گیا ہے اور اس میں ایک بوتل میں نے سرکہ ڈال دیا ہے سرکہ انگوری اس میں میں نے شامل کیا ہے یہ بزار سے آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں اور کٹس اسے میں نے بہت گہرے لگائیں یہ دیکھیں جی تاکہ میری نیشن اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے مطلب کہ رچ جائے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس میں کٹس لگانے ہیں تو تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس میں سرکے میں سے بھگ ہوکے رکھ رہا ہے اس کے بعد واش کر لینا ہے اب آتے ہیں اس کی میری نیشن کی طرف تو میری نیشن کے لیے ہم نے مطلب کہ دہی میں اس کی میری نیشن تیار کرنی ہے دہی ہمیں اس کے لیے چاہیے ڈیڑھ کلو ایک میں آپ کو اس کا سمپل سا پراسس بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پیسیز نہیں گننے ہے اپنا وزن گننا ہے یہ چکن کا وزن کتنے ہے ہمارے پاس پندرہ کلو چکن ہے اسی صاحب سے ہم نے اس کی میری نیشن بنانی ہے تیار کرنی ہے ڈیڑھ سو گرام اس میں میں نے حلدی شامل کی ہے اور ڈیڑھ سو گرام اس میں میں پیسی ہوئی مرچ شامل کر رہا ہوں اگر آپ نے کم مقدار میں بنانا ہے مطلب کہ پانچ کلو بنانا ہے یا پھر چار کلو دس کلو جتنا ہے بنانا ہے تو اسی صاحب سے آپ نے میری نیشن کو کم کر لینا ہے انہی مسالوں کو تو یہاں پہ میں تکہ مسالہ شامل کر رہا ہوں یہ سو گرام اس میں میں نے ڈالنا ہے یہ دو پیکٹ ہیں پچاس پچاس گرام کے کسی بھی آپ اچھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں تکہ مسالہ یہ سو گرام اس میں میں نے ڈال دیا ہے قصوری میتھی ڈالنی ہے اس میں ہم نے خوشک کوئی تیس سے پینتیس گرام ڈالیں گے ہاتھ کی مذہ سے اسے اچھے سے کرش کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے گرم مسالہ شامل کرنا ہے مکس گرم مسالہ یہ بھی تقریبا ہم کو سو گرام کے قریب اس میں شامل کریں گے یہ اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد ہم نے شامل کرنی ہے اس میں سانف کہ میں نے دو ٹی سپون لیے ہیں اور سانف کو میں نے دردرہ سا گرائنڈ کر لیے دو چپنچ اس میں ہم نے سانف کے ڈال دینے تو یہاں پہ تھوڑا سا جو کیمرے کا فوکس ہے وہ تھوڑا سا اٹھ ہو گئے تو آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ کلیر نظر نہیں آئیں گی معذرت کے ساتھ اور سو گرام اس میں میں نے ڈالا ہے زیرہ یہ بھی دردرہ کٹا ہوا تھا اور ڈیٹھ سو گرام اس میں میں نے شامل کرنا ہے پسا ہوا دھنیا یہ سو گرام کا پیکٹ ہے تو ایک پیکٹ میں نے پہلے ڈال دیا ہے اور آدھا اس میں سے یہ ڈیٹھ سو گرام اس میں میں نے خوشک دھنیا ڈال دیا ہے سبز مرچ ہے ایک پاؤ دو سو پچاس گرام اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیے یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ ہے لسن ادرکہ پیسٹ دوری چیزیں ملا کے ایک پاؤ وزن بنتا ہے اس کا دو سو پچاس گرام لسن اور ادرکہ پیسٹ ڈال دیا ہے اس میں اس کے بعد اس میں نمکہ آپ نے حسبی ضرورت ڈالنا ہے میں یہاں پہ تقریباً ڈیٹھ سو گرام ڈالوں گا اس کے بعد آپ اسے چیک کر سکتے ہیں پہلے آپ اس میں کم ہی ڈالیں اس کے بعد اگر آپ کو کم لگے تو پھر آپ اس میں ایکسٹر ڈال سکتے ہیں پہلے اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوگا تو یہ ساری میرینیشن نے جو ہے ہم نے تیار کر لیا مطلب کہ مسالے سارے ڈال دیئے اور اب اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے میرینیشن کو نا مطلب کہ ملائم ہونی چاہیے اس میں مسالے کی جو ہے نا ڈھیلیاں سی نہیں ہونی چاہیے گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے ہاتھ کی مطلب سے اچھے سے اسے ہم نے ملائم کر لینا ہے یہ دیکھیں جی زبردست مسالہ جو ہے نا میرینیشن ہماری تیار ہو گئی ہے کلر اس میں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو وہ میں نے مطلب کہ ایک جو ٹی سپون ہے وہ ڈال دیا ہے فوڈ کلر کا یہ اس میں میں نے سندلی کلر ڈال ہے سندلی رنگ ڈال دیا اس میں ایک ٹی سپون اور اسے جو ہے نا اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تو اب جو ہے نا اس کا کلر بھی ماشاءاللہ دیکھ لیا کہ پہلے سے بہتر ہو چکا ہے اور میرینیشن بھی بلکل ہماری تیار ہو چکی ہے تو جو چکن کے پیسز ہم نے دھو کے رکھے تھے پہلے ہم نے سرکرے میں اسے ڈپ کر کے رکھا تھا اس کے بعد اسے اچھے سے واش کر لیا ہے وہ سارے اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں بھی دیکھ رہیں گے کٹس میں نے کتنے گہرے لگائیں یہ دیکھیں اور اس کے درمیان جو اینڈ والی ہڈی ہے یہ دیکھیں یہ والی یہ بھی میں نے کھول دیا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے اس میں رچ جائے تو اب آپ نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے مسالے کو تاکہ مسالہ جو نا تمام پیسزوں کو برابر لگ سکے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ایک ایک پیس کو ہم نہیں لگائیں گے اگر آپ کے پاس چند ایک پیس ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ ایک ایک پیس کو اچھے سے جو نا مسالے میں ڈپ کریں میرینیشن میں تو یہاں پہ پیسز ہمارے پاس زیادہ ہیں تو اس لئے میں سارے پیس ڈال گئے اسے اچھے سے مکس کرلوں گا دونوں ہاتھوں سے یہ دیکھیں جی کوئی بھی جو پیس ہے وہ مطلب کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر مسالہ کم لگے تو یہاں پہ میرینیشن کا جو پراسس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ایک میں نے کنٹینر لیا ہے پلاسٹرک کا اس میں سارے پیسز شیفٹ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہم نے میرینیشن لگائی ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ بلکل جو نا اندر تک میرینیشن لگ گئی ہے یہ صرف کیا ہے کہ گہرے کٹس لگانے کے وجہ سے نا لیک بھی اس کو خاص طور پر آپ نے جو نا اس طرح سے کٹس لگانے ایک تو یہ اندر سے کچھا نہیں رہے گا اور دوسری جو نا میرینیشن اندر تک جائے گی اس میں تو اسے ہم جو نا کنٹینر میں شیفٹ کر کے تو تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیشن کو رکھ دیں گے تاکہ میرینیشن اچھے سے اس میں مطلب کے رچ جائے یہ دیکھیں جی اور جو باقی کا مسالہ بچ گیا ہے وہ ان پیسیز کے اوپر ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ریزلٹ جو ہے نا اوور نائٹ سے ہی آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارے پیسیز ہیں ان کی کنٹینر دیکھ سکتے ہیں آپ اس گرے میں چار گھنٹے گزر چکے ہیں میرینیشن کو رکھے ہوئے تو اب اس کا اگلا پراسس دیکھتے ہیں فرائی والا تو فرائی کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ کچھ سفید تل لیئے ہیں یہ دیکھیں جی مکس بلیک نہیں ہے اس میں صرف وائٹ تل لیئے ہیں ہم نے اس کے اوپر لگانے ہیں اس کے علاوہ سفید میدہ لیا ہے اس میں کوئی بھی اور چیز شامل نہیں کی نمک مرچ کوئی بھی مسالہ شامل نہیں کیا بلکہ سمپل یہ میدہ ہے تو ایک ایک پیس کو ہم اس میں ڈپ کرتے جائیں گے میدہ کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر میدہ بہت زیادہ نہیں ہم نے لگانا صرف تھوڑا تھوڑا لگانا یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک پیس کو ہم تھوڑا تھوڑا میدہ لگائیں گے جو بروسٹ کی ریسپی ہے وہ کچھ اور ہے مطلب کہ یہاں پہ ہم نے جو اس کے اوپر میدہ لگانا ہے نا وہ صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو میرینیشن ہے مسالہ ہم نے لگایا ہے وہ نہ اترے تو زیادہ ہم اس کے اوپر نہیں لگائیں گے میدہ یہ دیکھیں بلکل تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر میدہ لگا کے ایک سائٹ پہ ایک برطن میں ہم رکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر تل لگانے اس لیے ایک علیدہ میں نے برطن لی ہے ڈریکٹ ہم اسے گھی میں نہیں شامل کر رہے ہیں مطلب کہ نیڈ آر پر فرائی کرنے کے لیے فیلحال اسے ایک علیدہ برطن میں رکھ رہے ہیں اس کے اوپر پھر ہم نے تل لگانے ہیں تو میدہ لگانے کے بعد یہ تقریباً میں نے آدھے پیس جو تھے انہیں میدہ لگا لی ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا جانا اوپر سے مکس کر دینا ہے اس طرح سے اور الگ الگ کر کے رکھ دیں گے اس کے اوپر پھر ہم نے جو ہے نا سفید تل لگانے یہ مطلب کہ الٹی سائیڈ جو ہے وہ نیچے کر دینی ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر سفید تل جو ہے نا آپ نے تھوڑا تھوڑے لگا دینے بہت زیادہ نہیں لگانے بس اتنے سے اور یہاں پہ جو ہمارا گھی ہے وہ جو ہے نا فل مطلب کہ جرم ہو چکا ہے جو گھی کا ٹیمپریچر ہے وہ ون سکسٹی سے ون سیونٹی تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ایک ایک پیس ہم نے اٹھا کے گھی میں ڈالتے جانا ہے یہاں پہ ہم نے اسے ہاپ فرائی کر لینا ہے بلکہ ہاپ فرائی سے تھوڑا سا زیادہ کریں گے سیونٹی پرسنٹ تک ہم اسے فرائی کر لیں گے پیسز کو دو دو میٹ کے لیے ہم دونوں سائیڈیں جو ہے نا فرائی کریں گے ٹوٹل چار میٹ ہمیں جو نا ٹائم درکار ہوگا اس کے لیے تو اب اس کی جو نا سائیڈ چینج کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ تقریبا ہم نے ستر پرسنٹ اسے فرائی کر لینا ہے اسے ہاپ فرائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسے ہاف ڈن کر کے رکھ لیتے ہیں تو اس میں جو اندر اس کے پانی ہوتا ہے موسچر ہوتا ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو چاہے آپ ایک مرتبہ مطلب کے اسے دس منٹ کے لیے باہر رکھیں ہاف فرائی اسے ضرور کریں ایک مرتبہ اس کے بعد آپ جب دوبارہ اسے فرائی کریں گے تو پھر ایک تو ٹائم بچ جائے گا اور دوسرا مسالہ اوپر سے نہیں جلے گا آپ کا پیس بہترین تیار ہو جائے گا اور اندر سے یہ بالکل خشک ہوگا مطلب کے اس کے اندر پانی نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے جو پیس ڈالے تھے وہ تیار ہو چکے ہیں اور اسے طریقے سے باقی کے پیس اس میں ڈال دیں گے اور جوانا انہیں ہاف فرائی کر کے تبکھ لیں گے تو اس کے بعد کسٹمر کی ڈیمارڈ کے مطابق مطلب کے دو چار دس پیس جتنے بھی انہیں چاہیے ہوں گے وہ ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور گھی میں اسے جوانا ہم تھوڑا سا مطلب کے سے فرائی کریں گے تقریباً دو سے ڈائی منٹ کے لیے اتنا نہیں آپ نے پکانا کے اوپر سے میری نیشن جل جائے اصل جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ہوتا تو مسالوں کا ہی ہے چکن میں تو امید ہے کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اگر پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی میں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ